اسلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے چینل کیا ہوئے ہے سٹار پی کے میں خوش حمدید کہتا ہوں کسی بھی ایٹم کے ریٹ انیلسز کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ایٹم کے اندر جو مشینری یوزئی جو ایکویپمنٹ یوزئی اس کی سپیسفیکیشن کا پتہ ہونا ضروری ہے انپوٹ آوٹپوٹ فیول کنزپشن ورک پراغرس یہ ساری چیزیں پتہ ہوگی تو تب جا کر ہم صحیح تھی کسے ریٹ انیلسز کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کیٹ کی ایک آئیڈالک ایکسویٹر کی سپیسفیکیشن کو ڈسکاس کریں گے اس کی پراغرس کو دیکھیں گے فیول کنزپشن دیکھیں گے اور فیول کنزپشن کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر ڈسکاس ہوں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اپریٹنگ ویٹ کے اگر بات کریں تو وہ تقریباً بیس ٹن بنتا ہے بکٹ کی کپیسٹی کے اگر بات کریں تو وہ ایک کیوبک میٹر یعنی تقریباً 35 کیوبک فٹ بنتا ہے اور بوم کی اگر بات کریں تو اس کی بوم کی جو ریچ ہوتی ہے وہ 18 فٹ آٹھیں تک ہوتی ہے سٹیک جس کو آرم بھی کہتے ہیں اس کی اگر سائز کی بات کریں تو وہ 7 فٹ چینج تک ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ڈیگنگ ڈیپت کی بات کریں یعنی کتنی ڈیپت تک جا کر یہ خدائی کر سکتی ہے تو وہ تقریباً 19 فٹ آٹھیں تک یہ ایزیلی کام کر سکتی ہے اور گراؤنڈ لیول پر اس کی کیا ریچ ہوتی ہے تو تقریباً 30 فٹ تک اس کی ریچ ہوتی ہے گراؤنڈ لیول کے اوپر میکسیمم کٹنگ ہائٹ کے اگر بات کریں تو وہ تقریباً 29 فٹ گیارہ انچ بنتی ہے میکسیمم لوڈنگ ہائٹ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 20 فٹ چینج بنتی ہے اور منیمم جو لوڈنگ ہائٹ ہوتی ہے وہ 9 فٹ 7 انچ تک ہوتی ہے اس کی اس کے علاوہ اگر اب اس کی شیپنگ سائز کی بات کریں تو وہ اس کی لیند بنتی ہے 31 فٹ 3 انچ تک بنتی ہے ہائٹ تقریباً اس کی 10 فٹ 4 انچ بنتی ہے اور ویٹ تقریباً 9 فٹ 2 انچ بنتی ہے فیول ٹنگ کی کپیسٹی اگر بات کریں تو وہ 350 لیٹر بنتی ہے انجن آئل ویٹ فلٹر وہ 18 لیٹر بنتی ہے اور فیول کنزمشن جو ہے وہ اس کی 11 سے 13 لیٹر پر آر نکلتی ہے اب آتے ہیں جی ورک پراغرس کی اوپر تو ورک پراغرس کی مختلف ہوگی یہ کام کی کنڈیشن کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے اس کے علاوہ سوائل کی ٹیکس کیا ہے کس کنڈیشن کے اندر کام ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کو دیکھ کر پھر تب ہی جا کر ہمیں ورک پراغرس کا پتہ لگے گا اب آتے ہیں جس کی فیول کنزمشن پر آر اگر کلکولیٹ کرنی پڑی تو کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے دوستو انیشل فیول لیول یعنی جب کام سٹارٹ کیا اس وقت جو فیول کا لیول تھا مائنس فائنل فیول لیول یعنی کام کر چکے اب جو فیول کا لیول ہے اور ڈیوائیڈ بائی رکارڈڈ ہار یعنی کتنے گھنٹے کام ہوئے جو سائٹ کے اوپر رکارڈ کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس انیشل فیول لیول وہ ہے تین سو لیٹر اور فائنل فیول لیول جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ دوستو تیس لیٹر ہے اور جو ہم نے سائٹ کے اوپر جو گھنٹے رکارڈ کی وہ چھے ہیں تو اس سامنے کیا کرنا ہے تین سو مائنس دوستو تیس ڈیوائیڈ پر کیا کر دینا ہے سکس کے اوپر ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو فیول کنزپشن آ رہی ہے وہ 11.67 پر ہار نکر رہی ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن زود دبائیں تک کہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ